معروف اداکارہ اروہ حسین نے اپنے شوہر فرحان سجد سے پشیدہ تعلقات اور الہدگی کی خبروں پر تفسرہ کرنے سے انکار کر کے ان افواہوں کو تقویت دی ہے کہ دونوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور دونوں نومبر سن 2020 سے اکٹھے بھی نہیں ہیں یاد رہے کہ اداکارہ اروہ کے والد نے کچھ عرصہ پہلے بیٹی کی طلاق کی خبروں کو مسترد کیا تھا لیکن اب ایک انٹریوی میں اروہ حسین نے گزشتہ چند ماہ سے پھیلنے والی افواہوں پر کوئی وضاحت جاری کرنے سے انکار کر دیا اور صرف اتنا ہی تفسرہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو بھی کچھ نہیں ہوتا ایک تازہ انٹریوی میں اروہ حسین نے کہا ہے کہ وہ قدرتی طور پر رومانوی شخصیت کی مالک ہے مگر اس کے باوجود وہ فالی طور پر کسی سے محبت نہیں کرتی اروہ حسین نے واسے چہدری کے اے آئی ٹی وی پر نشر ہونے والے شو گھبرانہ منہہ میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور پیشہ وارانہ زندگی پر کھل کر بات کی پروگرام میں اروہ حسین نے بتایا کہ ان کی پہلی پڈیوز کردہ فلم ٹچ بٹن مکمل ہے مگر اسے فلحار ریلیز نہیں کیا جا رہا ٹچ بٹن میں اداکاری نہ کرنے کے سوال پر اروہ حسین نے کہا کہ انہیں پرڈکشن کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے فلم کا پڈیوز کرتے وقت اداکاری کریں گے اس لیے انہیں خود کو فلم میں کاس کرنے کا خیال نہیں آیا پروگرام میں بات کرتے ہوئے اروہ حسین نے انکشاف کیا کہ گزشتہ برس کے مقبول ترین ٹی وی ڈراؤ میں میرے پاس تمہوں میں ہیرامانی کے کردار کے لیے انہیں کاس کیا گیا تھا اور انہوں نے ڈراؤ میں کے کچھ سین بھی شوٹ کروالیے تھے شو میں اروہ حسین کے میرے پاس تمہوں میں شوٹ کیے گئے ایک منظر کو بھی دکھائے گا جسے دیکھنے کے بعد اروہ حسین نے اظہار افسوس کیا کہ اب مذکورہ ڈراؤ میں کا حصہ نہ بن سکے میرے پاس تمہوں میں کام نہ کرنے کا سبب بتاتے ہوئے اروہ حسین نے کہا کہ دراصل ان دنوں میں وہ اپنی پہلے فین ٹیچ بٹنگ کو پڑیوز کر رہی تھی جس وجہ سے انہیں میرے پاس تمہوں کو چھوڑنا پڑا اداکارہ کے مطابق انہیں میرے پاس تمہوں میں کام نہ کرنے کا افسوس رہے گا ایک سوال کے جواب میں اروہ نے کہا کہ وہ رومالوی شخصیت کی مالک ہے مگر اس کے باوجود وہ فوری طور پر محبت نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی مرد میں جذباتیت اور احساس کا انصر دیکھتی ہیں اور انہیں وہی مرد اچھے لگتے ہیں جن میں احساسات اور جذبات ہوں اروہ حسین نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہر مرد کو احساس اور جذبات دیئے گئے ہوتے ہیں مگر بہت سارے افراد کو انہیں استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا یا وہ انہیں استعمال کرنے سے محروم رہتے ہیں پروگرام کے آخر میں اروہ نے ایک زمینی ڈائیلوگ بولا کہ انہیں کسی نے بتایا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس پر میزبان نے انہیں جواب دیا کہ کیا آپ نے اپنے بریک اپ کا جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اروہ نے میزبان کی وضاحت پر دوبارہ مسکراتے ہوئے یہی جملہ دوہر آیا کہ کچھ بھی ہو جائے تو بھی کچھ نہیں ہوتا خیال رہے کہ گزستہ برس نومبر میں عروہ حسین اور ان کے شوہر فرحان سعید کا درمیان قشیدہ تعلقات اور الہتکی کی خبریں سامنے آئیں تھیں جس کے بعد عدقار کے والد نے بیٹی کی طلاق کی خبروں کو مسترد کر دیا تھا بعد ازاں فرحان سعید نے ایک انٹرویو میں عروہ حسین کی محتاط انداز میں تعریف کی تھی اور روان برس فروری میں وہ ہدایتکار قاسم علی مرید اور پروڈیوسر سادیہ جببار کی شادی میں شریک ہوئے مگر دونوں کو ایک دوسرے سے دور دور دیکھا گیا لیکن حیران کن طور پر دونوں نے اپنے بارے افعاہوں پر کوئی وضاہ جاری نہیں کی اور نہ ہی سوشل میڈیا پر کوئی تصویر شیئر کی ہے جس وجہ سے ان کے درمیان الہتگی کی چہمگوئیاں زور پکڑ گئی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا